ملک کہتا ہے اور پاکستان پر دہشتگردی کا الزام لگاتا ہے آج اسی بھارت کی وزارت خارجان میں خارجان ناکام ہو چکی ہے پاکستانی سفارتکاروں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے میں اور پاکستانی سفارتکاروں کے ساتھ نئی دہلی میں حراسہ کرنے کے جو واقعات ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے گوشتہ کچھ دنوں میں پاکستانی ہائی کمیشن کے عملے کے ساتھ حراسہ کرنے کے واقعات سامنے آئے اور ڈپٹی ہائی کمیشن کی بچوں کو سکول جاتے ہوئے حراسہ کرنے کی بھی کوشش کی گئی دن دہاڑے چلتی ہوئی شہرہ پر یہ واقعہ پیش آیا اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیا بیٹائیڈ حامد سعید صاحب حامد سعید صاحب کیا کہیں گے آپ موڈی سرکار نے یہ جو سفارت سفارتی آداب ہے اس کی تو دھجیاں اڑا کے رکھ دیئے دن دہاڑے اس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں پاکستانی سفارتکاروں کے ساتھ اس طرح کا یہ سلوک جو کیا جا رہا ہے بھارت کی جانب سے اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ دو تین پہلوں ہیں پہلے چیز تو یہ ہے کہ یہ سارے کام جو ہیں سفارتی آداب کے خلاف ہیں جو آپ کا سفارتی عملہ ہوتا ہے کسی بھی دو ممالک کا آپس میں وہ ایک آخری ہوپ ہوتی ہے کہ وہ لنکج جرربت کے جرربت جو ہے برقرار رہے گا اور اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے اس سے یہ بھی دنیا کے اوپر ظاہر ہو جانا چاہیے کہ موڈی سرکار ہی پاکستان کے ساتھ تعلقات میں مزید بگاڑ کی مطمئنی ہے اور یہ جو بارڈر کے اوپر کچھ ہو رہا ہے اور اس کے بعد یہ کچھ ہو رہا ہے اور اندر بعض چیزیں جو ہیں وہ بڑی طاقتوں ہیں جن کا مفاد بھارت کے ساتھ ملتا ہے مثلا اس میں امریکہ ہے اس میں بھارت ہے بھارت خود ہے اور افغانستان وغیرہ یہ جو ایک ٹرائنگل بنی ہوئی ہے یہ سب ملکہ پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ اس چیز کو بھول رہے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ کام جاری رکھا تو پاکستان میں ان کے سفارتی عملے کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا جا سکتے ہیں جس کے نتیجے میں بہت تیزی سے بگاڑ مزید آئے گا اور جس کے نتیجے میں بارڈرز کے اوپر بھی مزید گربر ہو سکتی ہے اور جنگ کا پیش خیمہ یہ واقعہ ثابت ہو سکتے ہیں اس لیے موضی سرکار کو اور بڑی طاقتوں کو فوری طور پر انہیں منع کرنا چاہیے کہ ان حرکتیں باز رہیں ورنہ اس کا نتیجہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے تو آپ نے ایکسپلین کیے بگیجر صاحب لیکن یہ بھی کہیے گا کہ اس طرح سے سفارتکاروں کو حراسہ کرنا یہ تو ویانہ تنونشن کی خلاف ورزی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بھارت خود ان واقعات میں ملوث ہے سو فیصد بھارتی حکومت خود ملوث ہے ملوث ہے میں تیسری بار یہ ارز کر رہا ہوں کہ بھارتی حکومت کے پیش نظر کچھ مقاصد ہیں کہ پاکستان کو حراسہ کیا جائے اس کے سفارتی عملے کو حراسہ کیا جائے اور ان کی جو عامد و رفت ہے اس کے اوپر پبندیاں لگائی جائیں تاکہ وہ اپنے فرائض جو ہیں سر انجام نہ دے سکے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو مشتعل کیا جائے اور اس میں ایک پہلو اور آتا ہے اس اشتعال کے نتیجے میں پاکستان بھی مجبور ہو کر ان کی عملے کو یہاں سے نکال دے یا ان کو اسی طرح حراسہ کرے کنونشنز وغیرہ ہوتے ہیں وہ عالمی برادلی کے شرفہ کے لیے گنڈوں اور باندماشوں کے لیے کوئی کنونشن کی اہمیت نہیں ہوتی تو اس لیے بھارت سے آپ کسی بلائی کی توقع نہ رکھیں اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے جو روز کہتے ہیں کہ بھارت سے ہم اپنے تعلقات بہتر بنانا چاہتے ہیں اور ہمارے آپ کا نظریہ بھی ایک ہے ہمارا بگوان بھی ایک ہے ہم بھی کھاتے ہیں آپ بھی کھاتے ہیں تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ساری جو باتیں غلط تھیں اور بھارت پاکستان کو نقصان پوچانے کا کوئی موقع خاص سے نہیں جائے جی بلکل ٹھیک آپ کی گفتگو ہو رہی ہے کی طرف کر کے سی آئی اے کے ڈیریکٹر مائک پومیو کو جو ہے اب نیا وزیر خارجہ بنا دیا جس حوالے سے ہیلری کلنٹن کا بھی کہنا ہے کہ ممبئی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا آج ان سے کہ جزارف نہیں کرتا امریکہ ڈانلڈ ٹرم کو کیونکہ ہر بار ان کی اس طرح کے متنازہ قسم کے فیصلے سامنے آتے ہیں جس حوالے سے کلنٹن نے بھی کہا کہ یہ ان کا جب بھیہیور آمروں کا بھیہیور اور یہ سب پہ اپنے فیصلے امپوز کرتے ہیں ہاں میں صحیح صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی ایک بہت ہی امپورٹن عوضہ تھا یہ اور آپ کیا سمجھتے اتنے سینئر رکن ریکس ٹیلر سن کو جب ان کے عوضے سے ہٹایا گیا ہے تو کیا ایک اور متنازہ پہلو سامنے آ گیا ہے ڈانلڈ ٹرمپ کا یہ متنازہ تو ہے ہی نہیں یہ تو پہلے دن سے روز روشن کی طرح آیاں ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے اجلت پسندی میں فیصلے کرتے ہیں ذاتی پسند نا پسند کی بنا پر کرتے ہیں اور آٹو کریٹک ہیں متلک الانان وہ سمجھتے ہیں کہ باقی سارے جو میں مشیر باقی جن کو لوگوں کو مقرر کرتا ہوں ان کو صرف میری ہاں میں ہاں ملانی چاہیے اور جو کچھ میں کہوں اس کے اوپر ان کو آمن نہ و صدق نہ کہنا چاہیے اور میری غلط پالیسی ہو صحیح ہو نہ مجھے کو مشورہ دے نہ کچھ اور کرے کرنی انہوں نے اپنی جو من مانی ہے وہی انہوں نے کرنی ہے اور آپ کو میں یاد دلا دوں آپ نے بھی مجھے سوال کیا تو میرے ذہن میں آ گیا کہ نو اس سے پہلے بڑے اہم جو عوضے دار ہیں ان کو بھی ٹرمپ صاحب خودی مقرر کر کے خودی ہٹا چکے ہیں ان میں ان کے وائٹ ہاؤس کا جو چیف آف ستاف تھا اس کو انہوں نے ہٹایا ایف بی آئی کا ڈریکٹر کو انہوں نے ہٹایا اسی طرح مشیر انہوں نے جو اکسادی پانیسوں کو پر لگا تھا اس کو ہٹایا تو اس طرح کے سنسٹیٹیو قسم کے نو عوضے دارہ کو وہ پہلے ہٹا چکے ہیں جس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے جو میں نے ابھی کہا تھا کہ ان کی طبیعت میں استحقام نہیں ہے وہ دور رس جو اثرات ہیں ان کو نہیں دیکھتے شارٹ سائٹڈ ہیں اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے امریکہ کو نقصان پہنچ رہا ہے اور انٹرنیشنل نتیجز کو رہا ہے ملکل ٹھیک دیکھئے آپ کو اس کو مجموعی تناظر میں اس چیز کو دیکھنا ہوگا ڈونلڈ ٹرم صاحب کی جو شخصیت ہے اس کے انیلیسز میں تین چار چیزیں بلکل واضح ہیں ایک تو وہ امپیچوز ہیں اجلت پسند دوسرا وہ آٹوکریٹ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میں جو کچھ کروں گا وہ درست ہے باقی سب کوئی بخوا سے تیسری چیز جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا لفظ غلط استعمال کیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے مراد ہے کہ پوری حکومتی مشینری جو غیر سیاسی مشینری ہے جو ہمیشہ رہتی ہے اس میں بیوروکریسی بھی شامل ہے فارانافس بھی شامل ہے آرمی بھی شامل ہے یہ ساری چیزیں مل کے تو یہ یہ بنتی ہے جناب آپ کی اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ آپ کی پالیسی کو مستقل بنیازوں پر اس کو نوک پلک سمارنا اور حکومت کے سامنے پیش کرنا حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں چار سال کے بعد امریکہ میں حکومت بدل جائے گی لیکن اسٹیبلشمنٹ وہیں رہے گی تو اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے کہ پالیسیوں میں تسلسل برقرار رکھنا اس میں چھوٹی موڑی تبدیلی ہوتی ہے لیکن عمومی طور پر سب ملکوں کی پالیسی میں استحقام ہوتا ہے اور ان کا ایک رخ متعین ہوتا ہے اب جو ہمارے محبوب محبوب میں لفظ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ہم پاکستانی کافی دیر تک امریکہ کی محبت میں مبتلا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کی شخصیت کے جو دو تین پہلو میں نے گنے ہیں اس میں ایک آٹوکریسی ہے دوسرا ایمپیشویسٹی ہے تیسرا وہ سمجھتے ہیں کہ ان میں دور جو ہے نا اس کا فقدان ہے نزدیک کتاہ نظری ہے اس میں کتاہ نظری کی بنا پر وہ شارٹ سائٹڈ ان کی جو چیزیں ہیں اور لانگ سائٹڈ جو چیزیں ہیں ان کی طرف ان کی توجہ نہیں جاتی اور ایک اس میں اور چیز بھی میں کہنا چاہوں گا کہ ان سب چیزوں کے علاوہ وہ ایسے لگتا ہے جیسے ان کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے وہ اپنے طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں ہر فیلڈ میں اور دیکھتے ہیں کہ ہاں ملکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے اپنے طاقت کا مظاہرہ اور کہتے ہیں کہ جو دیسیجن میں لیتا ہوں اس میں ہاں میں ہاں ملائی جائے اور ان کا سٹائل جائے وہ اوٹو کرٹک ہے ڈیمو کرٹک نہیں ہے اور دیکھتے ہیں یہاں وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا آپ ہمارے ساتھ رہیے گا جی ناظرین پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے آج ہمارے پاس دو شخصیات کے حوالے سے دو خبریں ہیں جی ہاں ناظرین پہلی خبر ہم آپ کو دیں آج کے حوالے سے جدید دور کے آئنسٹائن جن کا نام سٹیفن ہاکنگ ہے چھتر سال کے عمر میں وہ طویل علالت کے بعد انتقال کر گیا وہ معذور بھی تھے انتقال کر گئے ہیں لیکن ان کو اگر جدید دور کا آئنسٹائن کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے بھی اور کافی عرصے پہلے انہوں نے آج کے آنے والے سو سال کے حوالے سے پیش گوئیاں کر دی تھی موسمی تبدیلیوں کے حوالے سے کہ کتنا خطرناک ہوگا ساتھ ساتھ جو اچھی خبر تھی وہ یہ تھی کہ آج آئنسٹائن کی سالگرہ کا دن ہے یہ دونوں خبر ناظرم آپ سے شیئر کر رہے ہیں یہ جتنے بھی جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں جب وہ دنیا سے جاتے ہیں وہ دنیا میں اجادات کرتے ہیں تو وہ دنیا کو بہت کچھ دے کے جاتے ہیں اور ان کے جانے سے جو خلا پیدا ہوتا ہے دنیا میں وہ شاید ہمیشہ یاد رکھا جائے گا آئنسٹائن کا نام کسی بھی تاروف کا محتاج نہیں آئنسٹائن نے وہ کچھ کیا جو شاید میرے خیال میں ابھی تک کے جو سائنس دانے وہ کوشش کر کریں لیکن وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے کیا کہیں گے شنایا جی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں اور میں دعا کرتی ہوں کہ پاکستان میں بھی سائنٹسٹ کو جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں ان کو اور فیروغ ملے وہ اسی طرح سے سامنے جس طرح سے بڑے بڑے نام آئنسٹائن کی ہو گئے اور ایک اور جو آپ نے بتایا ان کا ہو گیا تو یہ بہت اچھی بات ہے میں تو یہ کہوں گی عزمہ آپ نے کہا کہ ابھی تک جو ہمارے سائنٹسٹ ہیں جو آج کے دور کے وہاں تک نہیں پہنچ سکے آئنسٹائن نے جو ریسرچ کی اس ریسرچ کی بیسز پر کتنی زیادہ ریسرچز ہوئی اور آج جتنی زیادہ ہم نے دیکھا ترقی ہوئی وہ ان کی ریسرچ کے پر ہوں بلکل آپ نے صحیح کہ یہ تھیوری وہ دے گئے ہیں اسی کو پہنچا جائے گی اور بہت سارے ہمارے پاکستانی سائنزان بھی ہیں جو ان تھیوریز کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں بات کہ یقینا ہم اگر ان کو خراج تحسین پیش کریں تو وہ شاید ان کی سالگی راؤں پر اسی طرح سے ان کو دیا جا سکتا ہے ناظرین آج اب تک کہ لیں اتنا ہی ایک وقفے کے بعد آپ دیکھ سکیں گے آج کی تازہ خبر